موسیقی اس لیے کہ یہ کہانی ہے فیصل رحمان کی کہانی فیصل رحمان کون سیونٹین سیپٹیمبر نائنٹین سکسٹی سکس کو پاکستان کے خوبصورت شہر لاہور میں آنکھ کھلنے والا فیصل رحمان ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اس وقت اپنے کیریئر کی پہلی فلم میں کام کیا جب وہ ابھی صرف فرسٹ ائر میں تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی فلموں کے شائقین کے دلوں میں اتر گیا اس کی معصومانہ اداکاری عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی بے انتہا بھا گئی اس کی فلمیں نہ صرف یہ کہ ذوق و شوق سے دیکھی گئیں بلکہ پسند بھی کی گئیں اور کامیاب بھی ہوئیں فیصل رحمان نے فلم نہیں ابھی نہیں میں شبنم جیسی غیر معمولی فنکارہ کے مقابل اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا یہ فلم انیس سو اسی میں ریلیس کی گئی تھی بہت خوبصورت فلم تھی نظر الاسلام اس کے ڈائریکٹر تھے اور اس فلم کو کراچی میں اکس بند کیا گیا تھا کراچی کی بہت ساری لینڈمارکس لوکیشن جو ہیں وہ اس فلم کے گانوں میں دیکھنے کو دلتی ہیں خط پڑھا تو پھر کیا خیال ہے بہت اچھا کسے لکھوایا تھا میں دوسروں کی آئیڈیاس پر اپنا نام دینا پسند نہیں کرتی لیلہ یہ سب مچھوڑ باتیں ہیں تم ابھی ٹی وی پر کارٹون فلمیں دیکھا کرو بچوں کی کہانیاں پڑھا کرو کیونکہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے تم نے بھی لیلہ دیکھی ہے لیلہ کا کتہ نہیں دیکھا بابا تم مانی کسی چوری کے مقدمے میں بھی فسایا نہیں تبا میں مرک کر رہا تھا ہم سپور میں چور سپائی کا ناٹہ کھیل ہوئے نا کتے تک کھیل رہا ہے کہیں چور سپائی بنتا ہے کہیں محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہوں یہ خط سن کے آیا ہوں ہم خاطے دردر ہو گیا وہ دل ہی کیا کہ وفا کا جہاں قضاء نہ کرے بچھڑ کے اسے میں زندہ رہوں خدا نہ کرے عشق میں دیوانہ ہو کر تو باپ کے عرمانوں سے باغی ہو گیا میں پجھے سزا دوں گا جی میں تو آگے سزا دو مجھے تیار ہوں میں پیار کرنا ہے اگر چل تو گناہکار ہوں میں میں سکتا نہیں یہاں پڑھنے کیلئے آئے تھا لیکن کچھ ہی دنوں سے میرے بس میں کچھ نہیں رہا سونا چاہتا ہوں سو نہیں سکتا لیلا بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پھول جل کھلیں وہ جل مجھا دے جاتے ہیں میں یہ پھل کھاؤں گا لیکن نہیں ابھی نہیں مگر کون جانتا تھا کہ اپنی پہلی فلم میں ہی اپنی نیچرل اداکاری سے لاکھوں فلمینوں کو متاثر کرنے والا یہ نوجوان ایک دن ہیروین جیسے نشے کی لطن مبتلا ہو کر اپنے اتنے خوبصورت کریئر کو خود اپنے ہاتھوں دھوئے میں اڑا دے گا فیصل رحمان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو اسے ایک کامیاب فلم سٹار سے معمولی نشے کے درجے تک لے گیا اس بارے میں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن یہ کوئی دھکی چھپی معلومات نہیں ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اخبارات اور میکزینز کی زینت بنتی رہی ہیں ماضی میں لیکن اس سے پہلے کہ ہم فیصل رحمان کی کہانی بلکل شروع سے شروع کریں سب سے پہلے میں آپ کو نہیں ابھی نہیں کے بارے میں بتاؤں گا نہیں ابھی نہیں کی کامیابی کے بعد فیصل رحمان کی کامیابیوں کا سنسلہ بھی شروع ہو گیا تھا آنے والے برسوں میں فیصل رحمان جن فلموں میں دکھائی دیئے ان میں نائنٹین ایٹی ون یعنی انیس سو اکیاسی میں ریلیز ہونے والی الادین اور یہ زمانہ اور ہے شامل دین انیس سو بیاسی میں ریلیز ہونے والی بیوی ہوتو ایسی انیس سو تیراسی میں ریلیز ہونے والی نادانی اور پینہ انیس سو چاراسی میں نمائش کیلئے پیش کی جانے والی محبت کی کہانی مس کولمبو اور دوریاں یہ وہی دوریاں ہیں جس میں فیصل رحمان نے شبنم اور محمد علی کے ساتھ ان کے بیٹے کا رول کیا تھا اور غزب کی اداکاری کی تھی آج سے اٹھارہ سال پہلے اس مبارک دن ماں بدالت اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور برسوں یہ تاریخ پھر آ رہی ہے یعنی میری برس ڈے بھولیے گا نہیں تم کسے شاپنگ کر دینے چاہو اچھا میرے بات اور برکہ بھی پہلو کی دیکھ بھائی لکھ بڑھ کے کمانے کے لائک ہو جا پھر بلکلا دینا پہلوں گی ماما پلیز ماما مجھے مجھے ایک ہونڈا لے دو ماما پلیز ماما ایک ہونڈا لے دو اے فیلم دیکھ کا للچا گیا نا جی سنسر والی منا چانے ایسی فیلم کیوں پاس کرتے ہیں ہمم ایک طرف ساتھ کی اپنا میکا دھنڈوڑا پیچا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایسی فیلم دکھا دکھا کر بگاڑا جا رہا ہے نیلی نسل کو اخبار نویس بن کر بیٹھ گیا نا سنسر پر تنکیت کرنے صاحب صاحب کیوں نہیں کہتی مجھے ہونڈا لے کر دے نہیں سکتی آپ تجھے ہونڈا کی کیا ضرورت ہے میرے پاس جو گاڑی ہے تو مجھ سے یہ اس کرو پاگل ہو گئی ہو میں اپنی ماما سے ایمپورٹنٹ بات کر رہا ہوں لڑکی کی گاڑی چلاتے میں کیا اچھا لگے گا مجھے حاصل کرنے کے لیے کتنے بے چین تھے آپ اور مجھے اسے پیچھا چھوڑانے کے لیے کتنے پریشان کر دیجئے مجھے آپ آپ سمجھتے تھے کہ دولت کا لالج دے کر آپ مجھے میری ماما سے چھین لیں گے نہ ہو مجھے اس محل کے اور اس محل میں رہنے والوں سے میری وارث میری جاگیر میری جنت میری بارے مجھ میں آپ کا خون ہونے کی صرف ایک تحمد ہے رشتہ آپ سے صرف اتنا ہے کہ آپ نے میری باں کا چینہ حرام کیا تھا اور میں آپ کی دن تک یہ جرم کر دھم رہا ہوں ایک تمہچ اور مان لیجئے لیکن اتنا مان لیجئے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اتنا نہیں کر سکتے تو مجھ سے بھی راتہ توڑ لیجئے میرے شناختی کارٹ پر باپ کی جگہ آپ کا نام لکھا ہے اس کو اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیجئے تاکہ میں دنیا کو کیسے کوں کہ میرا کوئی باپ نہیں میں صرف اپنی ماں کا بیٹھ ہوں انیس سو پچھاسی میں ریلیز ہونے والی محک جینے نہیں دوں گی پلکوں کی چھاؤں میں انیس سو چھاسی میں ریلیز ہونے والی دھنک میس سنگاپور بے قرار باد بن جائے اگر تم نہ ہوتے ہیں یہ ساری فلمیں فیصل ایمان کی ایک ہی سال میں ریلیز ہوئیں نائنٹین ایٹی سیون میں یعنی انیس سو ستاسی میں نمائش کیلئے پیش کی جانے والی گریبان اور پسم منے کی جیاں جس کی ہدایت کارہ میڈم سنگیتہ تھی انیس سو اٹھاسی میں ریلیز کی جانے والی چکر اور بازارِ حسن یہ دونوں بھی فیصل کی فلمیں تھی نائنٹین نائنٹی ون میں ریلیز ہونے والی پیار اور پیسہ اور پھر نائنٹین نائنٹی نائن میں نمائش کیلئے پیش ہونے والی غدار جیسی فلموں کے نام شامل ہیں یہ تمام فلمیں فیصل اور رحمان کی فلمیں تھی ان تمام فلموں کو حاصل ہونے والی کامیابی اور مقبولیت نے فیصل رحمان کو پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ سپر اسٹار بنا دیا جس کے چاہنے والے دنیا کے ہر اس خطے میں موجود تھے جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے اپنی فنکارہ زندگی کے دوران فیصل رحمان نے پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام بڑے فلم ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا جنہیں حسن اسکری نظر الاسلام اور میڈم شمیم آرہ تک سبھی فلم ڈائریکٹرز شامل تھے فیصل رحمان نے بلا شبائن تمام فلم ڈائریکٹرز سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے فن کو وہ روز بروز بہتر سے بہتر بناتے چلے گئے فیصل رحمان کی صلاحیت اور ان باکمال فلم ڈائریکٹرز کی تربیت اور رہنمائی نے فیصل کی شخصیت کی تراش خراش میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا اور اسے ایک ایسا ایکٹر بنا دیا جس کی شاید ہی کوئی فلم ایسی ہو جس کے ساتھ ہم ناکام کا لفظ لکھ سکتے ہوں یعنی کہ اس نے جتنے سال بھی کام کیا اس کی ہر فلم پہلی سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی یوں تو پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر دور میں ہی نوجوان ہیروز کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے مگر فیصل کو جو کامیاب یہ حاصل ہوئی وہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ فیصل رحمان جب اداکاری کرتے تھے تو اداکاری کا دمان نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سکرین پر وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ دراصل ان کے دل کی آواز ہے شاید یہی وجہ تھی کہ فیصل کو سکرین پر دیکھ کر اس کی ذات میں ماں کو ایک بیٹا بہنوں کو ایک بھائی اور کماریوں کو ایک ہیرو نظر آتا تھا یہ تھی فیصل کی خوبی جو بہت کم لوگوں کی ذات میں موجود ہوتی ہے بہتنا زیادہ تر ایکٹرز جب کام کرتے تھا ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اسکرپ میں لکھے ہوئے جملے بول رہے ہیں اسکرپ میں لکھی ہوئی لائنز جو ہے وہ بول رہے ہیں ان پر حقیقت کا گمان نہیں ہوتا فیصل رحمان نے جن ہیرویں اس کے ساتھ کام کیا ان میں بابرہ شریف شبنم لیلہ قویتہ عارفہ صدقی عارضو اور ببیتہ کے علاوہ کئی دیگر ہیرویں اس کے نام بھی شامل ہیں البتہ بابرہ شریف فیصل کی زندگی میں آنے والی ایک ایسی عورت تھی جس کے ساتھ فیصل رحمان کا بہت قریبی تعلق قائم ہو گیا تھا ان دونوں کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ وہ بہت جلت شادی کرنے والے ہیں لیکن ایسا نہ ہو سکا صحفتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بابرہ شریف نے خود فیصل رحمان کو اپنے سے دور کر دیا تھا اور اس کی بہت ساری وجہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں کی عمروں میں نمائیہ فرق موجود تھا بابرہ شریف کو فیصل رحمان وہ انسان نظر ہی نہیں آتا تھا جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے ان دونوں کی عمروں میں کم و بیش آٹھ سے دس سال کا فرق تھا اور یہ فرق بابرہ شریف کے لیے ایک نمائیہ فرق تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب یہ دونوں لائف پارٹنر کی طور پر اپنی زندگی شروع کریں اور آگے بڑھیں تو لوگوں کے جملوں کا اور ان کی تنقید کا اور تنس کا نشانہ بننا پڑے موڈل اور ادھاکارہ آرزو نے بھی فیصل کے قریب آنے کی کوشش کی مگر ان دونوں کا تعلق کچھ ہی عرصے تک چل سکا ادھاکارہ آرزو کا اصل نام فوزیہ احمد تھا اور انہوں نے ناس پان مسالہ کے اشتہار میں کام کر کے ملگیر شہرت حاصل کی تھی یہ وہ اشتہار تھا جو غالباً پاکستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ میں یا اشتہاری کمپنیوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ دکھایا جانے والا اشتہار ثابت ہوا فیصل رحمان کے آبا اجداد کا تعلق اغوانستان سے تھا جن کی جڑنے کابل کے محمد زی قبیلے میں ہیں ان کے آبا اجداد انیس سو پانس میں برطان بی راج کے دوران ہندوستان چلے گئے تھے ان کے والد مسعود رحمان ایک سینماٹو گرافر تھے جو خود بالی ویڈ کے معروف ادھاکار رحمان کے چھوٹے بھائی ہیں جبکہ فیصل کے بھائی فسیو رحمان پلاسیکل ڈانسر ہیں فیصل رحمان کے والد مسعود رحمان نے چند اردو فلموں میں ادھاکاری بھی کی تھی جن میں صاحب بیوی اور غلام نرگس اور کاغذ کے پھول کے نام شامل ہیں فیصل نے اپنی سانوی تعلیم سینٹ انتھونی ہائی سکول لاہور سے حاصل کی فیصل نے اپنی پہلی فلم نہیں ابھی نہیں کے بعد فلموں میں ادھاکاری کرنا جاری رکھا لیکن اپنی تعلیمی زندگی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا انہوں نے فورن کرسٹن کالج سے تعلیم حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں بیچلر کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک روایت بھی ہماری فلم انڈسٹری میں موجود رہی ہے کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ایکٹرز وہ بھی اس انڈسٹری میں آئے ہیں اور انہوں نے کام کیا ہے نہیں ابھی نہیں میں اپنے کامیاب ڈیبیو کے بعد فیصل نے اگلے دس سال تک فلموں میں ادھاکاری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا لیکن اسے فیصل رحمان کی بدنصیبی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے کامیاب فلمی کریئر کے باوجود نہ جانے کن لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ منشاعت کی استعمال کی طرف چلے گئے اور ہیروین کا نشہ کرنے لگے نشہ کی اس لط کا نقصان فیصل رحمان کو یہ ہوا کہ ان کی ذہنی اور جسمانی حالت دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے اسکرین پہ ان کا وجود جو تھا وہ فلم ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کیلئے قابل قبول نہیں رہا تھا لہٰذا فلم ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے انہیں اپنی فلموں میں کانسٹ کرنا کم کر دیا فیصل کو آج سائستہ کام ملنا بند ہوتا چلا گیا کم ہوتا چلا گیا اور آخر کار بلکل بند ہو گیا اگرچہ بعد میں فیصل کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے نشہ کی لط سے جان چڑھانے کی کئی بار کوشش بھی کی مگر اس کوشش میں انہیں فوری کامیابی حاصل نہ ہو سکی فیصل رحمان کی زندگی کا یہ کیسا پہلو ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کام ہے فیصل رحمان کے فینز اس کے اوپر بہت افسردہ ہیں کیونکہ ایک بہت اچھا ایکٹر اسکرین سے غائب ہوا صرف اس نشہ کی لط کی وجہ سے فیصل رحمان کا فلمی کریئر ختم ہو چکا تھا لہٰذا نوے کی دہائی کے شروع میں فیصل کینیڈا چلے گئے اور وہاں پانچ سال ہوئے کینیڈا میں ان کی رہائش خوبصورت شہر بانٹریال میں تھی اس شہر میں رہتے ہوئے فیصل رحمان نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی جن دیگر زبانوں پر فیصل کو عبور حاصل ہے ان میں فارسی انگریزی پنجابی اور اردو قابل ذکر ہیں جیہاں ایک ایسا ایکٹر جس میں سیکھنے کا شوق ہے جس میں آگے بڑھنے کا شوق ہے اور جو ادھاکاری کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی لے کر چل رہا ہے یقیناً بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا اور مثال تھا بھی کینیڈا سے پاکستان واپسی پر فیصل رحمان نے ٹیلی ویژن ڈرامو اور ٹیلی فلموں میں ادھاکاری کا سلسلہ شروع کر دیا انہی دنوں نے ایک اہم ڈراما سیریل ملال میں کام کیا جس کی ہدایات معروف ٹی وی پروڈیوسر مہرین جببار نے دی تھی یہ دوہزار نو کی بات ہے ملال میں فیصل رحمان کے مقابل ادھاکارہ سروت گلانی نے یادگار ادھاکاری کی تھی پندرہ اقصاد پر مشتمل اس ڈراما سیریل کو مہرین جببار نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اور اس کی تمام ترکس بندی جو تھی وہ امریکہ کے مختلف شہروں میں کی گئی تھی فیصل رحمان کا شوخ و چنچل ہیرو والا دور اب گزرے کل کی داستان معلوم ہوتا تھا مگر اس کے باوجود ان کے لیے مدناہوں کے دلوں میں وہی پیار اور وہی محبت موجود ہے جو اسی کے عشرے میں نظر آتی تھی فیصل رحمان کے انٹرویوز اور تصویریں اب بھی فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھنے کو ملتے ہیں مگر ان تصویروں اور ویڈیوز میں اسی کی دہائی والے شوخ و چنچل فیصل رحمان کے بجائے ایک کمزور اور عمر رسیدہ انسان نظر آتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ زندگی سے لڑ کر اپنا پہلے والا مقام حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور بس زندگی کے باقی ماندہ دن گزار رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ فیصل رحمان کو اب بھی حمد نہیں آنی چاہیے ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک بار پھر ٹی وی پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے کم از کم آخری کوشش تو اسے ضرور کرنی چاہیے اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ شاہی اگر پرواز سے تکر کبھی گر بھی جائے تو اس کی قوت پرواز ختم نہیں ہوتی میٹرو لائف ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں اپنی رائے دیجئے گا مجھے آگاہ کیجئے گا اور میٹرو لائف ٹی وی کو اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کی لیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ہٹ کیجئے اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ